اگر آپ چاہتے ہیں کہ سرکاری نوکری آپ کو آسانی سے مل جائے تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اس چینل میں آرمی بیکنسی کے لاؤ سرکاری جوپ سے سمبندی جانکاری ڈیلی بیسیس پر دی جاتی ہے اس لئے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور سبسکرائب بٹن کو پریس کرنے کے بعد جو سبسکرائب بٹن کے سامنے نوڈکیس کا بیل دکھائے دی رہا گا اس کو پریس کر دیجئے تاکہ آپ سرکاری نوکری سے سمبندی ساری خبروں سے ہمیشہ اپ ڈیٹ رہے ہیں دوستو نبسکار آرمی اور گورنمنٹ جوپ سے سمبندی جو بھی اپ ڈیٹ آپ کو چاہیے یا آتا ہے ہم آپ کو دیتے ہیں تو آپ لوگوں کو ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آکن پر پیس کر دیں جسی کی نورپکسیں آپ کو ٹائم ٹائم ملتا رہے آج کی جو بھرتی ہے دوستو وہ ہے سولڈر جنرل ڈیوٹی سولڈر ٹیکنیکل ٹیکنیکل میں دو ہے ٹیکنیکل اور ٹیکنیکل ایبی ایسن اور سولڈر نرسی ایسن جو آدمی میڈیکل کورٹ سے ریلٹیڈ ہے سولڈر کلرک اور سولڈر اسٹور کی پر ہوتے ہیں جو اور سولڈر ٹریٹسمن کے لئے دو کٹیگری ہے ٹینت پاس اور ایٹھ پاس تو اس کے ڈیٹیل میں جاتے ہیں جو دوستو اور اس کے لئے کیا کیا آپ کے پاس کوال کیس Spieler ہونہ چاہی ہے جیس لیمٹ آپ کی ساڑھے ستہ سے ایکیس سال کے بیچ میں ہونے چاہیے ہائٹ آپ کے سوڈر ہونی چاہیے ٹیکنیکے جو گھر آپ کا ویٹ ہونہ چاہیے سیونٹی سے ہون پلس پائی آپ کا سچینہ ہونانا چاہیے سیونٹی سے ہون کم سے کم ہونہ چاہیے سبجیکٹ میں ہونا چاہیے 10 مارک پاس میں 45% مارک آپ کے ٹوٹل ہونے چاہیے اور 33 پاس 33% مارک آپ کے پر تک سبجیکٹ میں ہونا چاہیے گریڈ سیسٹم کیا ہے تو آپ کے پاس سیٹ 2 گریڈ سیسٹم ہونا چاہیے سوزہ ٹیکنیکل میں دوستو ایلز میٹ ہوئی ہے ایلز میٹ میں چھوٹے دوستو دو سال کی جھوٹے ساڑھے سبترہ سے اور تیس سال کے بیچ میں آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہو ایک اکٹوبر 96 سے اور ایک اپنے دوزار دو کے بیچ میں ہائٹ 170 ہے 50 kg ویٹ ہے 77 پلس سینہ ہے 10 پلس 2 انٹرمنٹیٹ ایک جام پاس ہونا چاہیے سائنس پیجکس کیمیسٹری میٹس انگلیس سبجیکٹ ہونا جروری ہے مینیمم 50% مارک ہونے چاہیے اور 30% جو ہے پرتیک سبجیکٹ میں ہونے چاہیے ٹھیک ہے سوزہ نرسی کسٹین دوستو آر بی میڈیکل کوڈ جو ہے اس کے لئے بھی ایج لیمٹ 17 سے 30 سال ہے اور 170 کے لئے ہائٹ ہے 50 kg ویٹ ہے 77 پلس 5 سینہ ہے 10 پلس 2 انٹرمنٹیٹ ایک جام پاس ہونا چاہیے سائنس پیجکس کیمیسٹری میٹس بیالوجی اور انگلیس with 50% مارک ان اگریگیٹ and 20% مارک ایج سبجیکٹ پچاس پرشنٹ مارک آپ کے ٹوٹرل ہونے ہی ہونے چاہیے اور 40% مارک پرتیک سبجیکٹ میں ہونے چاہیے جو میں نے پرتیک سبجیکٹ یہاں پی تحسول جات کلر کورٹ جو اسٹور کی پر ہے دوسروں ٹیکنیکل سے ریٹڈ ہے اس میں بھی ایج ہے ساڑھے سترہ سے تیس سال کے بیچ میں ہے جنم ہوئی ہے یہ ایک اکٹوبر 96 سے ایک اپریل 2002 کے بیچ میں ہو 62 اس کے لئے ہائٹ کم ہے دوسروں جس کے ہائٹ کم ہے وہ لوگ اس کو پیپیر کر سکتے ہیں 50 kg ویٹ ہے 77 پلس 5 آپ کا سینہ ہے 77 آپ کا ہونا چاہیے پلس 5 پھولا کی ہونا چاہیے 77 سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے آپ کا سکتا ہے یہ میں نے پہلے بتایا تھا 10 پلس 2 انٹرمیٹ ایج اگزام پاس ہونا چاہیے این ایس ٹیم سے چاہیے آپ نے آرٹ سے کیا ہو کومر سے کیا ہو سائنس کیا اور 60 پرسنٹ مارک آپ کے کم سے کم ہونے چاہیے منیمم جو ہے 50 پرسنٹ مارک پرتک سبجیکٹ میں ہونے چاہیے اس کے علاوہ دوستو یہاں پہ اور دکھا ہے کہ سولجر جو ٹریٹس میں ہے اس کے لئے ٹینتھ پاس ہونا چاہیے ساڑھے سترہ سے تیس سال ایس کے بیچ میں ایک اکٹوبر 96 سے ایک اپریل دو جائے دو کے بیچ میں جن کا جنوبہ ہوا ہے ہائٹ ون سیونٹی ہے ویٹ 48 کیجی ہے سیونٹی سکس پائی پلس پائی آپ کا سینہ ہونا چاہیے ایک سینٹی میٹر اس میں سینے میں آپ کو چھوٹے دوستو چھاتی میں اور ویٹ میں دو کیجی کی چھوٹے آپ پہ ہے سیمپلی پاس آپ کے پاس ہونا چاہیے اور آپ کے پرتک سبجیکٹ میں آپ کے ٹوٹل جو ہے 33 پرشنٹ مارک یہاں پہ ہونے چاہیے سوڑا ٹیٹس میں جو ایٹ پاس ہے ان کے لئے بھی سیمپلی دوستو ساڑھے سترہ سے تیس سال کی بیچ میں ہے ون سیونٹی میٹر ہائٹ ہے پوٹیٹ کے جی ویٹ ہے سیونٹی سکس پلس پائی آپ کا سینہ ہے کلاس آٹھ پاس ہونا چاہیے جو ہاؤس کیپنگ ہے اور میس کیپر ہے اور آپ کے جو ہے 33 پرشنٹ مارک آپ کے وہ نہیں چاہیے آپ کے ایڈکیسن کے بارے میں لکھا ہے دوستو کی سی بی ایس سی اور ای آئی سی ٹی آل انڈیا کاؤنٹ سیل آف ٹیکنیکل ایڈکیسن اور سی بی ایس سی یا جو بھی ہے اس سے آپ کی جو ایڈکیسن ہے جو بھی انہوں نے ماندر پرابط ہیں وہاں سے آپ نے ایڈکیسن پرابط کیا ہونا چاہیے جو آپ کے شرٹ پر کٹو وہاں سے ایفیٹیٹ ہونا چاہیے ایڈکیسن دوستو آپ کو پتا ہے کی ایکسس من جو سربنگ ہے اور جو جو ہے ریٹیار ہو چکے ہیں ان کو اور ساتھ میں جو سپورٹس من ہے ان کو ملتا ہے جو ایکسس من سے ریلیٹر ہے جو دوستو اس میں چاہے سربنگ ہے چاہے وار وڈو ہیں چاہے وہ ایکسس من ہے ان کے لئے ہائٹ ان کے بچوں کے لئے دو سیٹی میٹر ہائٹ میں چھوٹا ہے چیسٹ میں ایک سیٹی میٹر ویڈ میں دو کجی اور جو آؤٹسٹیننگ سپورٹس من ہے جو نے انٹرنیشن لیبل پہ کھیلا ہے ڈسٹی لیبل پہ کھیلا ہے اور فرسٹ آؤٹ ٹو پوزیشن حاصل کیا ہے لاسٹ ٹو ایر کے اندر ان کے لئے ہائٹ میں دو سیٹی میٹر چیسٹ میں تین سیٹی میٹر ویڈ میں دو پانچ ویڈ میں پانچ کجی کا چھوٹ ہے تو کافی چھوٹ ہے دوستو یہاں پہ اور ایکسس من بھی سپورٹس من دونوں ہیں دوستو تو آپ کو ایک چھوٹ میں چھوٹ ملے گی رن ہے دوستو 1.6 سیلومیٹر جو کہ آپ کو جو ہے یادی آپ پانچ میں 38 سیکنڈ میں پاس کرتے ہیں تو ساٹھ آپ کو ملیں گے یادی آپ پانچ میں ٹی سیکنڈ سے 45 سیکنڈ کے بیچ میں کرتے ہیں تو آرٹالیس انگ ملیں گے آپ کو پوسا پہ یہاں پہ دس کی چالیش نمہر اتناو کے 33 ہے ایٹ کی تونٹی سیون ہے ساتھ کی تونٹیون ہے سکس کے سیسٹین ہے ساتھ پھر ڈچ اور جگ جگ بیلنس جو ہے کوالفائی کرنے کے لئے جروری ہے فیسکل میجرمنٹ دوستو میں نے آپ کو بتا دیا میڈیکل ٹیسٹ پہ آپ کے پاس ٹیٹو ٹیٹو نہیں ہونے چاہیے اگرہ بگرہ جو بھی آپ کو یادی کہیں انفیٹ کیا جاتا ہے تو آپ کو جو ایم 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 بی ایم وہاں پہ بیجے جائے گا اور اس میں دوستو بونس لکھا ہے کی بونس ماں کیا کیا ہوں گے آوٹسنگ پرپورمنس آوٹسٹیننگ سپورٹسمنس ان کے لئے کتنی ماں کی چھوٹ ہوگی اگرہ بگرہ جو بھی ہے اس میں سب سے جو مہتوپون بات ہے یہ لوگ آپ لوگ یہ بار پڑھ لینا لیکن سب سے جو مہتوپون بات ہے وہ ہے انسیس سی سی سیٹپکٹ اور جنہوں نے ریپبلک ڈے پریڈ میں بھاگ لیا ہے جن کے پاسو سرپکٹ ہے تو وہ لوگ جو ہے ٹیسٹ نہیں دیں گے ٹیسٹ نہیں دیں گے مالا فیجیکل دیں گے لیکن ان کے لئے کوئی ریٹن ٹیسٹ نہیں ہوگا ٹھیک ہے کسی بھی ٹریڈ میں چاہے سوزر جیڈی ہو سوزر ٹیکنیکل ہو یا سوزر ٹریڈ سیمین ہو جو انسیس سی سرپکٹ ہے ان میں جیڈی میں ایجام ٹیسٹ دیا ہے کہ ان کا بھی ٹیسٹ نہیں ہوگا ٹیسٹ نہیں ہوگا ٹیسٹ نہیں ہوگا آپ کو ایسٹا ملیں گے سوزر کلر کلر کٹ ٹیسٹ ٹیکنیکل میں یا نرسنگ ایسسٹینٹ میں اور آپ کا جو ٹریڈ سیمین اس میں بھی آپ لپ لائے کرتے ہیں تو اس میں بھی آپ کا ٹیسٹ نہیں ہوگا ٹھیک ہے ایڈویٹ کارڈ فوٹوگراف کے بارے میں لکھا ہے ایڈویٹیسن کوالفیکریسن ایڈویٹ کلیسٹ سارٹ پیکٹ کیا کیا ہونے چاہیے آپ کے پاس اور دوستو آپ کے پاس جو ہے 2 وہی سارٹ پکٹ ó جائے کاس سارٹ پکٹ ایک بار Wind's ایک بار جنگkeeper کونٹ چاہیے اسکوس کارڈپکٹ ایسٹ کھونان چاہیے ریلیجن سارٹ پکٹ ہونا چاہیے ریلیسل سارٹ پکٹ ہونا چایے جو بھی ایکسس، میں نے بھرتی کا جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا آپ لوگ ایک بار چاہے تو اس کو پڑھ سکتے ہو اور آپ کو کسی ڈرکس یعنی کسی چیز کا سیون نہیں ہی کرنا چاہے اور جو بھرتے دوستو یہ ہے یہ ہے سینہ بھرتی ریلی بیس جولائی ست 29 جولائی 2019 تک سری موہنلال سوکھاڑیا اسٹیڈیم بھیلوڑا راجستان میں ہوگا یہ آن لائن پنجی کرنے انوار ہے اس کے دس مئی سے تیس جن 2019 تک اور سینہ میں ریلی ہوئی اب بیارتیوں کے لیے اجمیر باران بھونڈی چٹوڑگر بھیلوڑا جھالاوڑ کوٹا اور راج راج سمند جلے کی یوگ امیداروں کی لیے یہ بھرتی ہے تو دوستو راجستان سے ریلیٹر بھرتی ہے جو بھی میں نے ڈسٹک بتایا ان سے ریلیٹر بھرتی ہے اس کے ریسٹیشن جو ہے شروع ہو چکے ہیں دس تاریخ سے دس مئی سے لے کے تیس جن تک ریسٹیشن شروع ہو چکے ہیں اور جو یہ بھرتی ہوگی دوستو یہ جو بھرتی ہوگی وہ ہوگی آپ کی 20 جولائے سے 29 جولائے 2019 تک سری محلال سکھاڑیا سٹیڈیم بھیلوڑا راجستان ٹھیک ہے دوستو اور باقی آپ یہ دی ہندی میں بھی پڑھنا چاہیے دوستو تو ہندی میں بھی ایبیلیبل ہے یہ دی آپ www.join indianarmy.gov.in پہ جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو یہ سب کچھ مل جائے گا اس کے بارے میں آپ کو ڈیٹیلز میں وہاں پہ مل جائے گا کس کس کٹیگری میں کیا ہے یا پھر اور بھی جو بھرتیاں ہیں اس کے بارے میں آپ لوگ جان سکتے ہو تو دوستو یہ تھا یہ دی آپ ہندی میں پڑھنا چاہیے تو میں آپ کے لئے آپ لوگ پاؤس کر کے دیکھ سکتے ہو اس کو اس کے لئے دوستو ریشٹیشن کرنا ہوگا آپ کو www.joininnerarmy.nic.in پہ جا کے آپ لوگوں کو ریشٹیشن کرنا ہے وہیں پہ آپ کے ایڈیویٹ کارڈ آئیں گے اور ایڈیویٹ کارڈ کا جو ڈیٹ ہے وہ آپ کے جو ہے ای میل آئی ڈی پہ بتا دیا جائے گا جو بھی ای میل آئی ڈی میں منسن آپ نے کیا ہوگا اس کے لئے وہاں پہ جب آپ وہاں پہ جائیں گے بھرتی ہونے کے لئے تو بہت سارے ڈاکومنٹ کی جرت ہوگی ہے آپ لوگ پڑھ لیں ان کو میں نے بتا دیا ویسے تو اور ساتھ میں پوٹو کی بھی کافی جرت ہوتی ہے پوٹو کم سے کم 20 پوٹو کی جرت ہوتی ہے تو دوستو آج یہ بھرتی اسی سے ریلیٹر تھی آسا کرتا ہوں آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا تو چینل کو دوستو ضرور سبسکرائب کریں یعنی آرمی اور گورنمنٹ جوب سے ریلیٹر کوئی بھی آپ کی ارکواری ہے یا آپ بھرتی چاہتے ہیں تو جرور میرے چینل کو سبسکرائب کریں میرے چینل میں اسی سے ریلیٹر میں ویڈیو ڈالتا رہتا ہوں اور آپ جرور اس کا فائدہ اٹھائیں جو بھی ویروزگار ہیں آج کے لئے دوستو اتنا ہی جائے ہن دوستو جائے بھارت بندے مات رہو موسیقی